بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سوپ آج میں آپ سے بہت زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ چکن شورما ہے جو کہ ہم سوپ کی بہت فیوریٹ ریسپی ہے تو چلے بنانا سٹرپ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں چکن بریسٹ جو کہ 600 گرام ہوگا اسے میں دو حصوں پر ڈیوائٹ کر لوں گی اور بیچ میں بھی میں اسے مارکس لگا دوں گی تاکہ جب ہم اسے فرائی کریں گے تو بہت ایزی کک ہو جائے گا آپ چاہے تو اس ریسپی کو ویٹ بون بھی لے سکتے ہیں پھر آپ اسے شرد کر لیجئے گا دیکھیں میں اس طرح سے اس میں کٹ لگا دوں گی اب ہم چکن کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں فور ٹیبل سپون دہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور کارٹر ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ٹو ٹی سپون جو ہے لال مرچ لے رہی ہوں ایک کشمیری لال مرچ پاورڈر ہے اور تھوڑا سا نمک نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ایڈ کیجئے گا اور تری ٹیبل سپون آئل ایڈ کر رہی ہوں ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے میں اسے مکس کر لوں گی دیکھئے مسالہ ہمارا تیار ہے اب ہم چکن کے پیسز میں اچھے سے اسے کوٹ کر لیں گے اور ایک گھنڈے کے لیے میں اسے ریسٹ میں رکھ دوں گی جتنا اچھا ہے ریسٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا چکن یمی اور جوسی بنے گا اب ہم ویجیٹیبل سیلیڈ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں ہائی سپرگ لیچیوز ون کپ جسے میں نے باری چاپ کر لیا تھا اور ایک کپ کوکمبر لے رہی ہوں اسے بھی میں نے جولین سٹائپ میں کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ پیاس اسے بھی میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ کیارٹ لے رہی ہوں ان ساری چیزوں کے ایک ہی سائز میں ہمیں کٹ کرنا ہوگا اب یہاں پہ میں فور ٹیبل سپون وینیگر ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہمیں اسے ٹاس کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اسے ریسٹ میں لگ دیں گے تاکہ ویجیٹیبلز جو ہے اچھی طرح سے یہ وینیگر اور جو سالٹ ہم نے ایڈ کیا ہے وہ سوک ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا سافٹ بھی بن جائے گا پکل کی طرح اور یہاں پہ ہم شورما بنانے کے لیے اس کا سوسز تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو کپ میونیز لے رہی ہوں ایک میونیز کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو ویچ میونیز بھی لے سکتے ہیں یہ میرا ہوم میٹ میونیز ہے اگر آپ چاہے تو اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں اب اس میں میں 3 ٹیبلزپون ہارٹ چلی ساوس ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ کیچپ یا ٹیمیٹر ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سمیں سے مکس کر دوں گی مجھے تھوڑا کم لگا پھر سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر رہی ہوں کلر بھی جو ہے ہمیں اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمیں مکڈونلڈ میں دیا جاتا ہے اب میں یہاں پہ ایک دہی کا رائتہ بنا رہی ہوں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ دہی دہی میں جو ہے میں ایک کوکمبر کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اسے بھی ایڈ کر کے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دوں گی اور اچھے سی سے مکس کر دوں گی تو دونوں سانسز ہمارے بن کے تیار ہے اب ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں جو کہ اچھے سے یہ مرینیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے طوے کو گرم کر لیا تھا اور فوٹیبل سپون آئل ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اسے ڈیپ فرائی ویف کر سکتے ہیں لیکن شیلو فرائی سے ہی یہ ٹھیک سے فرائی ہو جائے گا زیادہ تیل ایڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں لگے گی ایک ایک پیس کرتے ہوئے میں اس طرح سے اسے فرائی کروں گی فلیم یہاں پہ میں ہائی رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر ہائی کرنے کے بعد ہی میں اس کی فلیم لو کروں گی اگر لو فلیم پر اگر فرائی کریں گے تو اس میں جو ہے وارٹر ریلیز کرے گا تو یہ گریوی ٹائپ بنتے جائے گا تو اسی لیے ہمیں ہائی فلیم پر ہی فرائی کریں گے اب میں اسے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے چکن کو اچھی طرح سے کک ہونے تک میں اسے فرائی کرتے جاؤں گی پانچ منٹ میں نے اسے ہائی فلیم پر فرائی کیا ہے دیکھیں اچھے طرح سے مسالہ جو ہے اس میں فکسٹ ہو گیا ہے اب میں اس کی فلیم لو کر دوں گی تاکہ جو چکن جو ہے اچھے سے یہ کک ہو جائے دیکھیں کلر بھی زبردست آ گیا ہے دونوں طرف میں نے اسے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائی کر لیا ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے اب میں اسے نکال لوں گی دیکھیں کلر بھی کتنا زبردست آیا ہے اگر ہم اس طرح سے بڑے بڑے پیسس لیں گے تو ہمارا کام جو ہے بہت ایزی ہو جائے گا اگر پیسس تھوڑے چھوٹے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا اب میں اسے اس طرح سے اسے کٹ کر لوں گی اس کا شرط کر لوں گی آپ چاہے تو اسے اسی طرح سے بڑے پیسس میں ہی آپ اسے گریل کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے اس طرح سے اگر ہم چھوٹے پیسس کر لیں گے پھر ہم اسے گریل ریک میں رکھ کے اسے گریل کریں گے تو جس طرح سے ہم ہوتیل سے لے کر کھاتے ہیں یہ سیم اسی طرح سے رہے گا آپ چاہے تو اس طرح سے اسے ایک ایک پیسس میں بھی پہلے سے ہی آپ اسے گریل کر لیجئے گا اسے بھی جو ہے ہمارا کام بہت ایزی رہے گا لیکن میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ شرٹ کر کے پھر جب ہم اسے گریل کریں گے تو سیم ہمیں ہوتیل سٹائل ہی ملے گا اس طرح سے آپ کو گریل کرنا بہت ضروری ہے تب ہی جو ہے آپ کو ریسٹورٹن سٹائل والی شورما بن کے تیار ملے گی اگر آپ گریل نہیں کریں گے صرف آپ اسے فرائی کریں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جس طرح سے آپ ریسٹورٹن سے لے کر کھاتے ہیں دیکھیں سارے پیسس کو میں نے اچھے سے گریل کر لیا ہے اب میں اس بڑے والے پیسس کو بھی اسی سائز کے حساب سے شرٹ کر لوں گی دیکھیں یہ اندر سے وائٹ ہے اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیسس کر کے ہم اسے گریل کریں گے تو ایونلی یہ گریل سٹیکچر رہے گا ہر پیسس پہ شورما بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ریڈی میٹ خبوص لیے ہے جو کہ ویڈ کے بھی ہے اور تھوڑے وائٹ بھی ہے آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو آپ اسے بنا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ اسے گھر پہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں لیکن ریڈی بازار میں جو ہے آسانی سے مل رہا ہے اسے میں تھوڑا سا ہلکا سا میں سے سیکھ لوں گی آپ چاہے تو اسے ڈائریکٹ فلیم پر بھی آپ اسے سیکھ سکتے ہیں زیادہ ہمیں اسے کڑک نہیں کرنا بس تھوڑا ہلکا آنچ میں اسے سیکھ لیں گے تو یہاں پہ ہمارا سارا پسیشت تیار ہے تو چلیے شورما کے لیے اسمبل کرتے ہیں طب سے پہلے یہاں پہ میں میونیز کا استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ میں تری ٹیبل سپون مویا نیز استعمال کر رہی ہوں اسے اچھے سے میں اسے ایونلی سے سپریٹ کر لوں گی پھر ہم اس میں سالات کا استعمال کریں گے اور سالات بھی دیکھئے اچھے سے سافٹ اور پکلڈ ہو گیا ہے آپ کو جتنا سٹپ چاہیے آپ اس کے حساب سے آپ اس میں فیل کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں چکن کی پیسز کو بھی رکھ لوں گی اور پھر ہم نے جو دہیں اور کوکمبر کا رائتہ بنایا تھا اسے بھی میں اسی طرح سے اوپر سے سپرنگل کر دوں گی اس سے جو ہے اچھا سا لک بھی آئے گا اور اچھی طرح سے ایک ٹیسٹی بھی بنے گا اب میں اسے سیل کر لوں گی دیکھیں اتنا سا میں اسے کور کر لوں گی آپ چاہے تو اس جگہ پہ ٹو سٹک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اسے ریپ کر لوں گی آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہو تو آپ اسے ریپ کر لیجئے گا ریپ کرنے سے کیا ہوگا ہمیں جو ہے ایزی رہے گا اور اب بچوں کے لیے تو یہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ ہم جس طرح سے ریسٹرڈن سے لیتے ہیں سیم یہ اسی طرح سے لگے گا دیکھئے ہمارا چکن شورما بن کے تیار ہے اسی طرح سے میں سارے شورما کو بنا کے تیار کر لوں گی میرے خیال سے یہ بچوں کے لیے بہت ہی بیسٹ آپشن ہے کیونکہ بچے جو ہے اکثر ویجٹیبل کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اگر اس طرح سے ہم اسے پریزن کریں گے تو یہ بہت یمی یمی کر کے کھائیں گے کیونکہ بچوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم نے اس میں کیا کیا ویجٹیبل ایڈ کیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کامنٹ کیجئے اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو میری ہمبل ریکوست ہے سبسرائب کے بینا مت جائیے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیورسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے